بیوی میرے لیے سوب بنانے کچن میں گئی اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکڑی اکڑی سانسیں لیں اور غروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکر رہا ہوں پھر سرما کی ایک یک زدہ ٹھٹرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی مگر خلاف معمول خاموش رہا اس سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے بس خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا دوپیر تک حالت اور بگڑ گئی جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے لاہور والی بیٹی کو بھی میں نے فون نہ کرنے کا کہہ دیا کہ اس کا میاں بہت مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے رہے دو لڑکے جو بیرون تھے انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی یوں صرف میں اور میری بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا اثر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی بیوی کو پاس بٹھا کر رکوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور دوسروں کو ادا کرنا تھی بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ذرا بھی کچھ ہوا تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا پھر سورج غروب ہو گیا تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں بیوی میرے لئے سوپ بنانے کیچن میں گئی اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں اور غروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکر رہا ہوں پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لئے اس پر سکتہ تاری ہوا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی میں نے بولنے کی کوشش کی یہ عجیب آدھ تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے بیٹے تینوں بیرونے ملک تھے وہ جلد سے جلد بھی آتے تو دو دن لگ جاتے دوسرے دن اثر کے بعد میری تتفین کر دی گئی شاعر، عدیب، صحافی، سیبل سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی گاؤں سے بھی تقریباً سب ہی آگئے تھے لہت میں میرے اوپر جو سلے رکھی گئی تھی مٹی ان سے گزر کر اندر آگئی تھی پھر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی شاید فرشتہ آن پہنچے تھے اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا یہ کیفیت ختم ہوئی محسوس ہو رہا تھا کہ چند لہمیں ہی گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ پانچ برس ہو چکے ہیں پھر فرشتوں نے ایک عجیب پشکش کی ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لئے واپس بھیج رہے ہیں تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آو گے گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا میں نے یہ پشکش گلیمت سمجھی اور فوراں ہاں کر دی پھر ایک مدھوشی کی حالت چھا گئی آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آہستہ اپنے گھر کی جانب چلا راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا گھر سے باہر کھڑے تھے اتنے زیادہ بوڑے تھے خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واق کرنے نکر رہے تھے اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر چھٹک گیا میرے نام کی تختی غائب تھی پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی وفات سے چند ہفتے پہلے لیٹسٹ مارڈل خریدی تھی اس کا سن روح بھی تھا اور لیڈر کی اوریجنل سیٹے بھی تھیں دھچکا سا لگا گاڑی کہاں ہو سکتی ہے بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی دروازہ کھلا تھا میں سب سے پہلے اوپر اپنی لائبریری میں گیا یہ کیا کتابیں تھیں نہ علماریاں رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی سوفا اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملنے تھیں جو علماریوں کے اوپر سے جا کر رکھی ہوئی تھی بیشمار فوٹو آلبم کچھ بھی تو وہاں نہ تھا مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں دادا جان اور والد صاحب کے ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں کمرہ گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا میں پج مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا بلائی منزل کا یہ وسیعہ اور ہی لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا نیچے گراؤنڈ فلو پر آیا بی بی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا پانچ برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے ایڈیو میں بھی درد محسوس ہوتا تھا دوائیں باقائدگی سے میں یسر آ رہی تھی یا نہیں میں اس کے لئے باقائدگی سے پھل لاتا تھا نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں مگر میں تو بول نہ سکتا تھا نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی اتنے میں فون کی گھنٹی بجی بی 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 بہت دیر تک باتیں کرتی رہی جو کچھ اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی بچے مشر تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی بی بی کو میری نصیحت یاد تھی کہ دیرہ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے مگر وہ بچوں کی زد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی ہے اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا یہ نوجوان اب ادھر عمر لگ رہا تھا میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے میری قیمتی برینڈڈ کمیز جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا میرے بیش قیمت ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے میں ایک سال لوگوں کی نکاحوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی کبھی کبھاری اببہ مرہوم کا یعنی میرا ذکر آتا وہ بھی سرسری سا ہاں زینب میری نواسی اکثر نانا اببو کا تذکرہ کرتی ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی کہ اممہ یہ میری میز کرسی نانا بلائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی اسے ہٹانا نہیں ماں نے جواب میں کہا جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ میں شائروں عدیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا کہیں اپنا ذکر نہ سنا وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینٹ سیٹر کہا کرتے تھے جیسے بھول ہی تو چکے تھے ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا میری قبر کا برا حال تھا گھاس اگی تھی کتبہ پرندوں کی بیٹ سے اٹھا تھا ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی ایک سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا رمک بھر بھی نہیں بیوی یاد کر لیتی تھی تہاں بچے پوتے نواسے پوتیاں سب بھول چکے تھے عدوی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا دنیا روان دوان تھی کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی گھر میں نہ باہر پھر تہذیبی معاشرتی اور اقتصادی تبدیلی تیزی سے آ رہی تھی اور آئے جا رہی تھی ہوائی جہازوں کی رفتار چار گناہ بڑھ چکی تھی دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی پوری طرح سے نہ جانتا تھا فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں خوش آمدید نہ کہا جاتا بچے پریشان ہو جاتے ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہ تھی ہو سکتا ہے بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا مکان بک چکا میں اکیلی تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی دو دو کو اب وہ کہاں سنبھالیں گے دوست جو باقی بچے تھے وہ بھی اب بیمار اور تل چلاو کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا نئے لباس میں پیوند کی طرح میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری چوائے سے بتا دی میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں فرشتہ مسکرائیا اس کا کمنٹ بہت مختصر تھا ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوا